اس کا ٹائم تو آٹھ بجے کا ہوتا ہے آپ کا پروگرام جلدی ہونا چاہیے ایسے ہی ہے کہ اس طرف ہم کسی نہ کسی طرف جانے کے لیے ہمیں ایک روڈ میپ دیں یوت کو جتنا بھی ہے ہمارے جو اقتدار میں ہیں جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں ایک روڈ میپ دیں بچے آج کے بچے کو ہم سکھائیں گے کہ ہم نے آمن سے رہنا ہے یہ بھی ہمارے بھائی ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں کلیٹیں بھی ہمارے بھائی ہیں ہم نے ایک ساتھ رہنا ہے اچھے صدیوں سے ایک ساتھ رہتے چلے ہیں بہت ہے نا اس میں میرا بھی شعال بہت شکریہ بہت شکریہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیلیتے ہیں جو یوت کی مناسبت سے میرے بھائی نہیں بات کی میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا تھنڈا پانی پیلوں ایک وقفہ لیلیتے ہیں پھر آپ کو اس باتے جواب دیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا مارسہ تینے کا بہت شکریہ بھائی نے میرے کال کر کے کہا کہ یوت کو ڈریکشن نہیں ملتی میرے دوست ہماری یوت پڑی دکھی ہے تعلیم آفتہ ہے وہ جو غریب بچاران پڑھ ہے اس سے مجھے کبھی میں نہ زندگی میں کوئی شکایت کی نہ میں آج کروں گا لیکن جو پڑی ہی لکھی یوت ہے اس سے میں شکایت کروں گا اور ابھی ایک لمحے میں کرتا ہوں ایک کال ہے مارس صاحب اسلام علیکم والیکم سلام کیا حالت ہے الحمدللہ دعا میں دکھی فرمائیے جی پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یوت کی بات ہو رہی ہے تو میں خود یوت کا ہوں میری ایج سیونٹین یئرز ہے ماشاءاللہ اور ایف ایسی کا میں سٹوڈنٹ ہوں اور کل میرا ارجو کا پیپر ہے فائنل تو بہت ڈسٹربلن جی سٹویشنز ایک کے ساری تو میرا مین پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ طالبان سارا کرنے لگے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ اگر کوئی گنتی کے ایک دو اچھے بندے پاکستان میں ان اناثر کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ جو واقعی ان کے پیچھے ہیں تو ان کو ہم سپیس نہیں دے رہے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ اتنا پروموٹ نہیں کرتے ان پر بیان لگ رہا ہے آپ کی کے چینل کے ایک جناب ارجنتی میں بات کر رہا ہوں تو آج بھی ذرا کسی سے میں تھوڑا تھوڑا سن رہا ہوں لاہور کے کمیشنر کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کون سی فورن ایجنسیز انوالوڈ ہیں لیکن یہ جو پاکستان کی اب رحمان ملک جیسا بندہ بھی اب تھوڑا سا کہہ رہا ہے کہ کچھ ملک ہیں جو ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں اب مجھے سمجھ نہیں لگتی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنی پاکستان میں انویسنٹ لائف جو ہیں وہ بار بار ان سے کھیلا جا رہا ہے جی اور جو ہے پینتیس ارب ڈالر سے اوپر کا ہم نقصان کر چکے ہیں پھر بھی پوری دنیا میں یہی ایمیج ہے کہ ہم ٹیرریسٹ ہیں بھئی ہم تو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں اس ٹیرریزم سے اور یہ کس کی وار ہے ہم کس کے لیے لڑے ہیں کس کی دو بیلڈنگز گیریں تھی جس کی وجہ سے یہ سارا تماشا کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ یہ کہ کیوں نہیں کہ ہم اگر وہ ایک انسائٹ جوب کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے نائن الیون یا ٹونٹی سکس الیون بہت شکریہ بیٹا یہ جو آپ آپ نے فرمایا آپ کے عمر سترہ برس ہے ماشاءاللہ آپ سمجھدار عمر کے ہیں یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ انسائٹ جوب ہے یہ ہے میں اس عمر میں آکے اس وسوک سے نہیں کہہ سکتا آپ اس وسوک سے کیسے کہہ سکتے ہیں پیاس ہے نا ٹھیک ہے دنیا ہمیں بتاؤں ٹیرریسٹ کیوں کہتی ہے ہمیں ٹیرریسٹ بم پھارنے پہ نہیں کہتی ہمیں جسے ہم کہتے ہیں یا جو ایسے سانحات ہوتے ہیں اس پہ نہیں کہتی میں بھی کہتا ہوں کہ ہم ٹیرریسٹ ہیں پورا ملک ٹیرریسٹ کا ہے لیکن پتہ ٹیرریزم کیا ہے ٹیرریزم یہ ہے کہ میری سرزمین پہ آج اسی لوگ ہو سکتا نمبر کہیں زیادہ ہو دیکھیں چلیے سبتر اسی میں سرکائی نمبر مانے لیتا ہوں سبتر اسی لوگ مارے گئے لیکن میں نے کسی کو سڑکوں پہ روتے نہیں دیکھا جب پولیس ٹریننگ سینٹر میں قتل عام ہوا جب لاہور کے بازار میں بم پھٹا میں نے کسی کو سڑکوں پہ ماتم کرتے نہیں دیکھا میں نے کسی کو سڑکوں پہ روتے نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا لوگ باہر نکل آئے ہوں چلاتے ہوئے کہ میری سرزمین پہ کیا ہو رہا ہے میرا آپ کا دل جو ہے نا وہ دہشتگرد ہے ہمیں اس وحشت کی عادت ہو گئی ہم اس وحشت کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے نا جانے کون سا ٹی وی پہ ہم کوئی کھیل دیکھ رہے ہوں کوئی نسیم حجازی کا پروگرام دیکھ رہے ہوں نک نولٹی کی یا وہ پتہ نہیں کون کون سا ایکٹر ہوتا ان کی فلم دیکھ رہے ہیں یہ فلم نہیں ہے یہ میرے گھر کے پیچھے ہو رہا ہے اور کوئی دن دور نہیں میرے گھر کے سامنے ہوگا میرے آپ کا دل سخت ہوگی یہ جو سختی ہے یہ جو ہم کنڈیم کرنا نہیں جانا وزیعظم صاحب نے کہا چھڑو یا وزیعظم صاحب کو آپ نے کنڈیم کیا کہ نہیں کیا ہم اس غم میں ہیں کہ کس نے کیا کا چھوڑی ایک کال ہے السلام علیکم السلام علیکم جی فرمائیے جی فرمائیے میرے تعلق جماعت امدیو سے جناب علی اور میں شاگہ سے بات کر دوں آج دیکھیں جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے ہلو جی جی فرمائیے دیکھیں آج جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یہ سارے ہمارے جو مولوی اکرام ہیں علماء اکرام ہیں بہت اعترام سے عجب سے کہ ہمارا جو قرآن ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوئی بھی ہے خواہ ہوئے مسلمان ہے غیر مسلم ہے کوئی بھی ہے ان کی جو عبادت گائیں ہیں ان کی صافتی احفاظت جو بھی حکومت ہیں ان کا فرض ہے اور یہ تو ہمارے علماء اکرام ہیں ان کو چاہیے کہ خدا کیلئے اپنے جو آپ کے شاگرد ہیں آپ کے اسلامی مدد سے ان میں ان کو سکھائیں پیار سکھائیں محبت سکھائیں ہمارا دین تو محبت ہے تیار ہے کون سا دین آپ لے آئے وہ خدا کیلئے اللہ اور اس کے نبی کا دین لے کے آجائیں تیار کریں محبت کریں آج آپ دیکھیں کہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں انہوں نے کتنے آدمی غیر مسلموں سے مسلمان کی بلکہ مسلمان سے غیر مسلم ہو رہے ہیں لوگ ہمارے کریسل کو دیکھیں ہم ہمارے قویوں کو دیکھیں ایک اور سے علماء اکرام ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے کال کی جناب ایک اور صاحب ہیں اسفن یا گلانی صاحب انہوں نے بھی ٹویٹر پر مجھے کہا ہے کہ ان کی توسط سے میرے کہوں کہ کبھی ہم نے کوئی وائلنٹ پروٹیسٹ یا ریالی دیکھی ہے احمدی کمیونٹی کی پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں محبت سب کے لیے اور دشمنی کسی کے لیے یہ ان کا پیغام تھا تو میں نے پڑھنا ضروری سمجھا اور ابھی بھائی نے بھی یہ کہا کہ یہ محبت کا مذہب ہے میں محبت کی بات کرنی ابھی میں نے اپنے اس دوست کے جو یوت کے بارے میں سوال تھا اس کی بات کرنی ہے لیکن پہلے ایک اور کال ہے احمد صاحب حسین صاحب سلام علیکم حسین صاحب جناب ایلی سمجھے جی میں ہی کہہ رہا تھا کہ آپ ماشاءاللہ اچھے ٹوپکس پہ بات کرتے ہیں میں نے آپ کے پروگرام دیکھیں ایک چیز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ گل کتنا موڈرن ہو چکا ہے دبائی کتنا موڈرن ہو چکا ہے مگر اس میں بھی اگر آپ جا کے انٹرنیٹ پہ کچھ سائٹ دیکھیں گے جنریشن آر یہ نو وہ برباد ہو جائی بہتر جناب بہت شکریہ آپ نے خبریں دیکھیں آج کوئی اسی لوگ ہمارے ہمارے کا بیلا وجہ یا نہیں دیکھیں شاید آپ کی نظر سے ٹی وی گزرانو یہ ان کو پھر کل اس موضوع پہ نپٹیں گے چاہتا ہے میرا خیال ہے ابھی ہم اس پہ فوکس کریں تو اچھا ہوگا جو یوت کی بات کی ملے بھائی نے بھائی یوت کو میری میری ملک کے بچے ہیں بھائی بہنیں میری ان کو یہ تو پتہ ہے کہ پاکستان سے باہر کیسے نکلنا ہے ویزا کہاں سے لینا ہے سکولرشپ کہاں سے لینی ہے داخلہ کہاں سے لینی ہے نوکری کہاں سے لینی ہے چھپکے کیسے جانا ہے پاسپورٹ پہ تصویر کیسے چینج کرنی ہے ان کو یہ سارے کام آتے ہیں ان کو انٹرنیٹ کا استعمال بھی آتا ہے فیس بک پہ فینشپ بھی کرنی آتی ہے ٹویٹر پہ آل فال بھی بولنا آتا ہے تمام کام آتے ہیں صاحب ان کو کوئی چیز ان سے چھپی نہیں ٹی وی دیکھ کے انہیں سب سیکھ لیا ہے انٹرنیٹ سے سب سیکھ لیا ہے لیکن ہاں جب کام کی بات ہو تو یقیناً کوئی لیڈر چاہیے جو ان کی اصلاح کرے اور ان کو راستہ دکھائے نئے نئے فون بھی آتے ہیں ہمیں ہیک بھی کرنا آتا ہے ہمیں آئی فون بھی چلانا آتا ہے ہمیں ہر کام کرنا آتا ہے گاڑیاں بھی ریسے مارنی آتی ہیں بارہ سال کے بچے کو موٹر سیکل بھی چلانی آتی ہے لیکن بھلا ہی نہیں کرنی آتی ہے ایک کال ہے سلام علیکم جناب احسن صاحب سلام علیکم جی فرمائیے جی فیصل بھائی کیسے ہیں آپ الحمدلہ جناب فرمائیے وقت مختصر ہے فرمائیے جی فیصل بھائی میں آپ کے اس ٹوپکے سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی ہماری سوسائٹی اتنی سیلف اورینٹڈ ہو چکی ہے ہم لوگ اتنے زیادہ میٹریلیسٹک ہو چکے ہیں کہ ابھی ہمیں احساس ختم ہو چکے ٹوٹلی ہماری یوت جیسے بھائی نے یوت کی بات کی تھی ہماری یوت جو ہے اس وقت تین چیزوں کے زیر اثر ٹوٹلی ہو چکی ہے موبائل انٹرنیٹ اور ڈش ٹھیک ہے ختم ہو چکے ہیں بہت شکریہ اپنے ایک خود غرض ہو گئے ہیں اور میٹریلیسٹک ہو گئے ہیں اس پر بہت بات کریں گے جو آپ نے یوت کی بات کی میں یوت سے بڑی امید لگائے بیٹھ ہوں اس پر ہمارا بات کرنا چاہوں گا لیکن بہت چھوٹا سا وقت فر لیتے ہیں ہمارے ساتھے ہیں کالیں بھی آپ کے اور لیں گے چھوٹا سا وقت فر ہمارے ساتھے ہیں بہت شکریہ بھائی نے یوت کی بات کی میں کہتے ہیں یوت پر موہر بات کرنا چاہوں گا کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ یوت کوئی ایکشن کرے جو انٹرنیٹ کی بات ہوئی اس پر بھی بات لوں گا ایک کال ہے جناب علی اسلام علیکم علیکم السلام جی فرمائی جی میں کفیل احمد بات کر رہا ہوں لہورڈ سے فرمائی ابھی ایک صاحب کال کر رہے تھے آپ کو یو اے سے اس میں کچھ بات کر رہے تھے کہ شاید ہمارے ہاں مولوی حضرات نے اس طرح سے ایڈوکیٹ کیا ہے لوگوں کو کہ یہ نفس ہے بڑھتی جا رہی ہے بات صرف مولوی حضرات کی نہیں ہے اس میں کسی بھی سجگے کہ اگر ہم لے لیں تو ایک انسان کی اگر جان جاتی ہے تو چاہے اس کا تعلق سنی سے ہو چاہے شیعہ سے ہو چاہے ہو احمدی ہو جان تو اس کی چلی جاتی ہے تو دیکھیں یہ اگر ایک ہو رہا ہے کام تو وہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے اگر قراجی میں پسے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا اس میں سنی حضرات پہ بھی حملہ ہوا تھا آج میں مجھے ہو گیا شیعہ حضرات پہ بھی ہوا ٹھیک ہے کہنا کہ شاہے ایک بات میں صرف یوت کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ابھی یہ بات کہہ رہے تھے پریٹسزم جو ہے ہمیشہ پوزیٹیو ہونا چاہیے اب آپ یوت کو اتنا بھی مت کہیں کہ وہ کسی بھی قابل نہیں رہی ایسی بات میں